آپ نے زومبیز کے بارے میں بہت بار سنا ہوگا اس کے اوپر کئی ساری موویز بھی دیکھی ہوں گی لگ بک سبھی موویز میں انسانی زومبیز بنے ہوئے ہوتے ہیں جو کی بس فلمی باتیں ہیں اصل میں زومبیز جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو یہ بالکل غلط ہے انسان والے زومبیز کے بارے میں تو پتا نہیں پر میں ایک ایسے کیڑے کے بارے میں بتاؤں گا جو اپنے سے بڑے کیڑے کو کاٹ کر اسے زومبی بنا دیتا ہے اس کیڑے کا نام ہے ایمرل کوکروچ واسپ یا جویل واسپ یہ کیڑا ایک کوکروچ کو کاٹ کر اسے زومبی بنا دیتا ہے تاکہ وہ اس کوکروچ کے شریر کے اوپر اپنا انڈا دے سکے اس کے بچے انڈے سے باہر آتے ہی اس کوکروچ کو جندہ ہی کھانے لگتے ہیں آپ اس ویڈیو کو آگے دیکھتے رہیے اس ویڈیو میں میں آپ کو یہی بتاؤں گا کیسے یہ چھوٹا سا کیڑا کوکروچ کو زومبی بناتا ہے اور اس کے اوپر اپنا انڈا دے دیتا ہے پھر بعد میں کس طرح اس انڈے سے نکلنے والا کیڑا اس کوکروچ کو جندہ ہی کھانا شروع کرتا ہے اگر ویڈیو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب جرور کرنا اور بگل والے بیل بٹن کو بھی پریس کرنا جس سے میں جب بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو پتا چل جائے اس چینل پر میں ایسے ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز ہمیشہ اپلوڈ کرتا ہوں جب انڈے دینے کا سمیں آ جاتا ہے تو یہ جویل واسپ کوکروچ کے تلاش میں نکلتی ہے جیسے ہی کوئی کوکروچ اسے ملتا ہے تو وہ اس پر اچانک سے حملہ کر دیتی ہے اور اس کے پنکھوں کے نیچے والے حصوں پر اپنی پکڑ بنا لیتی ہے اس کے بعد جویل واسپ کوکروچ کے تھوڑا سک گینگلے نام کے حصے پر کاٹتی ہے اس کاٹنے کے جہر سے کوکروچ کے چھے پیروں میں سے دو پیر ترند پیرلائز ہو جاتے ہیں اس کے تھوڑے دیر بعد کوکروچ کے سارے پیر پیرلائز ہونے لگتے ہیں جس سے اب وہ بلکل بھی ہیل نہیں پاتا اسی کا فائدہ اٹھا کر جویل واسپ اب کوکروچ کے گلے کے پاس اٹیک کرتی ہے واسپ کا سٹنگر کوکروچ کے گلے سے ہو کر دماغ تک پہنچ جاتا ہے اور پھر واسپ کوکروچ کے دماغ میں ایک عجیب سا جہر چھوڑ دیتی ہے اس جہر کو کام کرنے میں کچھ منٹوں کا سمیں لگتا ہے پھر جیسے ہی یہ جہر جو کوکروچ کے دماغ میں ڈالا گیا ہے وہ کام کرنا شروع کرتا ہے کوکروچ زومبی جیسا بڑھتاو کرنے لگتا ہے اسے کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا اور ایسا لگتا ہے کہ وہ اس جویل واسپ کے کنٹرول میں آ چکا ہے اس کے بعد کوکروچ اپنے آپ کو وہ کچھ دیر کے لیے ساف کرتا رہتا ہے اور یہ صفائی تب تک وہ کرتا ہے جب تک وہ پوری طرح سے صاف نہ ہو جائے اصل میں زہر کے اندر ڈوپامین نام کا سبسٹنس ہوتا ہے جو کوکروچ سے یہ صفائی والا کام کرواتا ہے یہ جو کچھ بھی کوکروچ کرتا ہے وہ سب جویل واسپ کے کنٹرول میں ہونے کے وجہ سے کرتا ہے واسپ کا جہر کوکروچ سے اپنے شریر کی صفائی اس لئے کرواتا ہے تاکہ واسپ اپنے انڈے صاف جگہ پہ دے سکے خود کو صاف کرنے کے بعد کوکروچ اب ایک جگہ پہ بینہ ہلے کھڑا رہتا ہے وہ اس طرح سے بینہ ہلے گھنٹوں تک رہتا ہے اسی بیچ جویل واسپ کسی اچھے جگہ کے خوج میں نکل پڑتی ہے جہاں وہ اس زومبی کوکروچ کو سرکچت رکھ سکے سرکچت جگہ ملنے پر وہ واپس آتی ہے اور کوکروچ کے دو اینٹینہ میں سے ایک کو توڑ دیتی ہے پھر کوکروچ کے اس بچے ہوئے اینٹینہ کو کھیچ کر ایک پالتو جانور کے طرح اسے اس سرکچت جگہ پہ لے جاتی ہے اس جگہ پہ پہ پہنچنے کے بعد واسپ اپنا انڈا کوکروچ کے بیچ ویلو پیروں کے پاس اٹیچ کر دیتی ہے ایسا کرنے کے بعد وہ چھوٹے چھوٹے کنکرو سے اس جگہ کو ڈھکنا شروع کرتی ہے تاکہ دوسرے کیلوں سے اس کا انڈا اور کوکروچ سرکچت رہے اس کے دو دن بعد اینڈے میں سے واسپ کا بچہ نکلتا ہے جسے لاروہ کہتے ہیں اور باہر نکلتے ہی لاروہ کوکروچ کے پیروں کو کھانا شروع کرتا ہے کچھ دنوں تک ایسے ہی لاروہ کوکروچ کو باہر سے کھاتا رہتا ہے پر دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ اتنا سب ہونے کے باوجود بھی کوکروچ جندہ رہتا ہے اب اس کے بعد لاروہ اس جندہ کوکروچ کے شریر کے اندر گھسنے لگتا ہے اور کوکروچ کے گٹ اور نروس سسٹم کو چھوڑ کر اسے پوری طرح سے کھوکلا کر دیتا ہے اس سٹیج پہ پہنچنے تک کوکروچ مر چکا ہوتا ہے اب باری آتی ہے لاروہ کے ککون میں بدلنے کی جب لاروہ ککون میں بدل چکا ہوتا ہے تو باہر سے دیکھنے میں یہ بلکل بھی نہیں لگتا کہ اس کوکروچ کو اندر سے پوری طرح سے کھوکلا کیا گیا ہے لگبک چالیس دنوں کے بعد اس کوکروچ کے اندر سے ایک ایڈرڈ جویل واسپ نکلتا ہے جب وہ کوکروچ کے اندر سے نکلتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ اس کوکروچ سے ہی پیدا ہو رہا ہے اس کے بعد وہ واسپ اب دوبارہ کسی دوسرے کوکروچ کے خوج میں نکل جاتا ہے تاکہ وہ یہ پروسس دوبارہ شروع کر سکے آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا مجھے کمنٹ میں جرور بتانا اگر آپ چاہتے ہو کہ میں ایسے ہی کسی دوسرے کیڑے کے لائف سیکل کے اوپر ویڈیو بناو تو وہ بھی آپ مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہو تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگر ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک کرو اور ایسا ہی ویڈیوز کو ہمیشہ دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بگل والے بیل کو بھی آن کر لو